موسیقی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور اب نظر ڈالتے ہیں جرائم کی بین الاقوامی خبر پر دنیا بھر میں پریسمس کی تیاریاں اروج پر ہیں اور لوگ اپنے دوستوں کے لیے مختلف مالز کا رخ کر رہے ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پریسمس کی خریداری کے لیے جانا ان کے لیے کتنا عذیتناک ہو سکتا ہے اسی موقع پر بلجیم کے علاقے لیج میں ایک شخص نے اندھا دھن فائرنگ سے تین افراد کو ہلاک کر دیا اور ایک سو پچیس زخمی ہو گئے جبکہ حملہ آور بھی مارا گیا بلجیم میں نفسیاتی مریض نے کرسمس مارکٹ میں خریداری کرنے والے لوگوں پر اندھا دھن فائرنگ کی اور دستی بم سے حملہ کر دیا جس سے تین افراد حالات اور ایک سو پچیس زخمی ہو گئے بلجیم پروسیکیوٹر کے مطابق اس واقعے میں چار افراد ہلاک اور ایک سو پچیس زخمی ہو گئے بلجیم میں نفسیاتی مریض نے کرسمس مارکٹ میں خریداری کرنے والے لوگوں پر اندھا دھن فائرنگ کی اور دستی بم سے حملہ کر دیا جس سے چار افراد ہلاک اور ایک سو پچیس زخمی ہو گئے جس میں سترہ ماہ کی بچی بھی شامل ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ دوپہر بارہ بجے کے قریب مشرقی علاقے لیج میں پیش آیا جبکہ ایک شخص نے شاپنگ مال میں کرسمس کی خریداری میں مصروف لوگوں پر فائرنگ کر دی جبکہ اس دوران مسلح شخص نے لوگوں پر دستی بم بھی پھیکے پروسیکیوٹر ڈینیل رینڈلز نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ حملے کے وقت ملزم جنونی انداز میں چیخ رہا تھا اور لوگوں پر فائرنگ کر رہا تھا اور یہ کاروائی کرنے کے بعد اس نے اپنے سر پر بھی گولی مار کر اپنی بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا پروسیکیوٹر کے مطابق اس واقعے کے بعد ایک سو پچیس افراد کو اسپتال لیا گیا جن میں سے تین افراد بعد ازا زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے جبکہ پانچ افراد کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے قتل عام کی اس واردات کے بعد یہ واردات کرنے والے ملزم کی شناخ بتیس سالہ نوڈین امغانی کے نام سے ہوئی جو غوڈی پیمپین کا رہائشی تھا جبکہ پولیس کو اس کی رہائشگاہ کی تلاش کے دوران ایک کمرے سے ایک خاتون کی لاش ایک پسٹول اور اسلحے کے پرزے بھی ملے تھے پولیس کے مطابق نوڈین امغانی کو تین سال قبل غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور منشیات کے استعمال پر دو سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ ایک سال قبل ہی جیل سے رہا ہوا تھا مقامی ذرائع کے مطابق نوڈین امغانی کو ایک روز قبل ہی مقامی پولیس نے ایک کیس کے سلسلے میں پوچھ کچھ کے لیے پولیس سٹیشن بلوایا تھا اور پولیس سٹیشن پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی اس نے مارکٹ میں ٹرسمس کی خریداری میں مصروف لوگوں پر حملہ کر دیا راولپنڈی میں جہاں ڈکیتی، نقبزنی اور دیگر جرائم عام ہیں وہی گن پوائنٹ پہ موبائل فونز کھیننے کی وارداتیں بھی پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہیں جن کے خلاف مہم کے دوران تھانا پیروداہی پولیس نے کئی وارداتوں میں مددوب ملزم کو گرفتار کر لیا ہکڑیوں میں جکڑا یہ ملزم قاسم ایک عرصہ تک شہریوں سے اسلاحی کی نوک پر موبائل فونز اور نقبز چھیننج رہا وہ پولیس کو کئی وارداتوں میں مدلوب تھا جبکہ کئی بار وہ پولیس کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بھاگ نکلا پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے ساتھی شاہد کے ساتھ مل کر اب تک متدد وارداتوں میں درجروں موبائل فونز اور لاکھوں روپے لوٹے بلاخت پولیس نے ملزم کو ایک واردات کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے پسٹون لوٹی گئی نگتی اور موبائل فونز برامت کر لیے ملزم کا عدالت سے جسمانی ریماند حاصل کر لیا گیا ہے ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے دوست کے بہکاوے میں آ کر برداتیں شروع کی اور اب تک متدد خواتین سمیت کئی افراد سے موبائل فونز اور نگتی چھین چکا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس گروہ کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اسے بھی جلد دھر لیا جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ سنگین بارداتوں میں ملوث ملزمان کسی مافی کے مستحق نہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوانے سے ہی جرائم کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے کیمرامین محمد نواز کے ساتھ صداقت علی سما راول پنڈی وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی اور درشتگردی پر قابو پانے کے لیے الیٹ فوس کو سپیشل ٹریننگ دی گئی ہے جس کا عملی مظاہرہ لوہور پولیس لائنس میں کیا گیا اس موقع پر سی سی پیو کا کہنا تھا کہ دیشتگردی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں موسیقی 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 ملک بھر میں دیشتگردی کی پیدر پر کاروائیوں کے بعد اہم شخصیات کے اگوا کے واقعات سامنے آئے جن میں سے تین اہم واقعات لاہور کے تھے دیشتگردی اور اگوا کے واقعات سے نبتنے کے لیے الیٹ فوس کو سپیشل ٹریننگ کروائی گئی ہے تاکہ جرائم پیش آفراد اور دیشتگردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نٹا جا سکے کیونکہ ایک آم کانسٹیبل جو کہ ٹریننگ میں سے آلے میں یا چونگ میں بہت تھوڑے راؤنڈ چلاتا ہے وہ فائرنگ پر شائع ہوتا ہے اس کا یہ شائعنس دور کرنے کے لیے اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے یہ ہمارے جو آرمی کے ٹرینڈ ہمارے پاس اور ان کو ٹرینڈ کیا یہ ملوی وی آئی پی پروٹیکشن کورس پیس کو سمجھ لیں جہاں ہوسٹیج کو ریلیس کرنے کے لیے کیا گیا یہ ایک مینے کا کورس کیا گیا سپیشل ٹریننگ میں ایلیٹ فوس کے جوانوں کو مگویوں کو بازیاب کروانے ایغوا کاروں کو حراسط میں لینے وی وی آئی پیس پر ہونے والے حملوں میں جانی نقصان سے بچنے اور فورس پر ہونے والے حملوں میں دیشتگردوں کو ناکام بنانے کی ٹریننگ دی گئی ہے جس کا عملی مظہرہ پولیس رائن قلعہ گجار سنگھ میں کیا گیا سی ایم صاحب نے میر بننی کی ہے ایک ایلیٹ کے ڈی آئی جی جو نئے ڈی آئی جی ہیں ان کے ذمہ کام لگایا ہے کہ وہ بارہ اس کو ایلیٹ فوس کو اس کے منڈیٹ کے مطابق کی کام دیں یہ ایک چند ایک دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایلیٹ فوس جب وہ اپنا ہی کام کر رہی ہوگی جو لاہور کی سٹینٹ پر نو سو پچاس ہیں نو سو پچاس ہی ہمارے پاس ہیں لیکن ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں جو افیکٹیو ڈیوٹیز جو دے رہے ہیں وہ بہت کم ہیں اور باقی وہ سکیورٹی ڈیوٹیز پر لگے ہمیں ہیں اور جو ہم جو سکیورٹی وینگ ہی ارادہ کر رہے ہیں جو بھی سکیورٹی ہے چاہے پرائیم نیسٹر کی سکیورٹی ہے سی ایم کی سکیورٹی ہے ججز کی سکیورٹی ہے جو بھی انسٹالیشن ہیں گورنمنٹ انسٹالیشن ان کی سکیورٹی کا وینگ ہی ارادہ کیا جائے رواسال لاہور میں دہشگردی کے واقعات میں تو کمی دیکھنے میں آئی لیکن اہم شخصیات کے اغواس میں دیگر سنگین جرائم میں اضافہ ہوا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس فورس ہر دم تیار ہے اور جرائم پیشان آسر کا کلا کما کرنے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے جامرامین اشواق عباسی کے ساتھ عامش ازاز سما لاہور روزی ازاز سب کہا عاملہ کا دیا جامرامین اشواق عباسی کے ساتھ عملاہور ہوتے ہیں تحشک گردوں سے نمتنے کے لیے صرف پولیس کی ٹریننگ ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ملک کے ہر شخص کو تربیت دینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی